بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو فرینڈز آج ہی ہماری ویڈیو بھی ایک انفرمیشن جانتے ہوں سیکھی لیکس ڈراب عام طور پر یہ جو ڈراب کا استعمال ہے کونسٹی پیشن یا قبض کے لیے اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی جو فارمولیشن ہے سلفو لیکس اس کی فارمولیشن ہے اسے منفیکچرنگ کرتی ہے ہائی نون لیبارٹری اس کی جو ریٹیل پرائز ہے فورٹی روپیز پاکستانی روپیز اس کی ریٹیل پرائز ہے پندرہ ایمل کی پیکنگ میں یہ دستیاب ہے تو فرینڈز اس کا جو استعمال ہے اچھا ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں کہ اس کی جو فارمولیشن ہے سوڈیم پیکو سلفیٹ ہی ہے برون سیرپ اور ٹیبلٹ بھی اویلیبل ہے وہ بھی فارمولیشن یہ ہی ہے تو اس لیے احتیاط کریں کہ اگر آپ وہ یوز کر رہے ہیں تو اس کا استعمال نہ کریں اچھا کونسٹی پیشن کے علاوہ اس کا جو استعمال ہے پائلز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سٹول ہے اسے نرم کرے تاکہ پائلز میں جو تکلیف ہے آپ کو وہ کم ہو سکے ٹیسٹ سے پہلے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے جو آنٹریاں ہیں اور پیٹھ ہیں وہ صاف ہو سکے تو یہ تو تھے اس کے استعمالات اس کے بعد اس کے جو سیلف میڈکیشن میں استعمال میں احتیاط کی کچھ ضرورت ہوتی ہے کہ پرگننسی کے دوران استعمال نہ کریں اس کے بعد اپینڈیکس کا اگر آپ پریشن ہے یا پیٹھ کے کوئی مسائل ہیں آپ کو آنٹریاں میں آپ کے انفیکشن ہے تو اس دوران بھی اسے استعمال نہ کریں تو اس کا جو استعمال کا طریقہ ہے رات کو سونے سے پہلے گلاس پانی میں تقریباً پندرہ سے بیس ڈراؤپ آپ یوز کر سکتی ہیں جو کے لئے جو ڈوز ہے تقریباً پانچ سے سات ڈراؤپ آپ بچوں میں یوز کروا سکتے ہیں لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ سیلف میڈیکشن کے طور پر اگر آپ استعمال کرتے ہیں یا آپ خود سے استعمال کرتے ہیں تو اگر اس کے استعمال کے دور آپ کو فاقہ نہیں ہوتا یا فرق نہیں پڑتا تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو اس کے جو سائیڈ فیکٹ ہیں ان میں ریشز ہونا پیٹ میں درد دل خراب ہونا مطلی ہونا ومٹنگ وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انوانٹڈ سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دکھائیں